اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ آپ مووی دیکھیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے اس چینل کو ہمارا جو آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اس میں اس کا لنگ بھی دیا ہوا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں میج میک کے نام سے یہ چینل ہے اور آپ کو اس میں مزید بتاؤں کہ جو آپ کو سبسکرائب کا ایک ریڈ نشان نظر آئے گا اس کو اپنے کلک کرنا ہے ساتھ ہی پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جب آپ نے کلک کر لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک نشان بیل نما چیز نظر آئے گی گھنٹی نما اس کو بھی اپنے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں جا کے آل کو سلٹ کرنا تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں جزاک اللہ خیرن ضرور کیجئے گا اللہ حافظ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی ان الفاظ کے ساتھ ہی سپیشل سروسز گروپ کے جس شہید کا نام ذہن میں آتا ہے وہ بلا شبا بریگیڈیر تارک محمود حلال شجاعت ستارہ جرد بار ستارہ بسالت کا ہے انہیں قومی سطح پر ٹی ایم کے نام سے جانا جاتا ہے پاک فوج کے ون اف دی موسٹ ڈیکوریڈڈ سولجر آپ کی حیثیت ایک لیجنڈ کی طور پر پہچانی جاتی ہے انیس سو پینسٹھ پہلا ستارہ جرد دراسکینٹ پر حملہ دوسرا ستارہ جرد انیس سو اکتر دریائے برہم پترہ پر ڈائنامائٹ لگے پل پر سہی سالم قبضہ اس ریڈ میں آپ کو دو گولیاں لگیں ایک نکال لی گئی کندھے کی گولی جسم میں رہی اور اٹھارہ سال بعد اسی کے ساتھ دفن ہوئے آپ مردم خیز شہر ملتان میں پیدا ہوئے بلوچ رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور انیس سو تریسٹھ میں سپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی اپنی چھبیس سالہ ایس ایس جی زندگی میں آپ نے کشمیر بلوچستان سندھ سیاچین سلہٹ چٹاگانگ دراس کارگل غرض یہ کہ اس دھرتی کے چپے چپے پر خدمات انجام دیں لاہور ائرپورٹ پر انڈین ائر لائن کے تیارے کو ہائی جیکروں سے آزاد کرانا ہو یا کراچی ائرپورٹ پر پین ایم کے جہاز کو ہائی جیکروں سے آزاد آپ نے ہر آپریشن کی بزات خود کمان کر کے لیڈرشپ اور سرفروشی کی اعلیٰ ترین روایات قائم کی خواتینوں حضرات بریگیڈیر ٹی ایم ہماری جلوتوں کے ساتھی رہے آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان کی خلوتوں کی امین سے تشریف لاتی ہیں بیگم تارک محمود صحبزاد حیدر محمود اور بیٹی شیر بانو بیگم تارک محمود ہم بریگیڈیر ٹی ایم کو ایک نہایت بہادر نیڈر سخت جان جفا کش سپاہی کی حیثیت سے جانتے لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی ہم ان کو بحیثیت شوہر اور بحیثیت باپ کے بھی جانے ٹی ایم رشتوں کو خوب بیلنس کرتے تھے اور ایک چیز میں نے ان میں دیکھی تھی کہ وہ ایک بہت اچھے بیٹے اور بہت پیارے بھائی تھے جس ٹی ایم کو میں نے اپنی زندگی میں پایا وہ ایک بہت نرم دل بہت پیار کرنے والا بہت سادہ اور ایک بہت معصوم انسان تھا بچوں کے تو وہ دوست تھے اور چونکہ میں ایک سخت ماں تھی بچوں کی پڑھائی کے معاملہ میں بچے انتظار ہی کرتے رہتے کہ ابو ابھی آئیں گے اور ہماری جان چھڑائیں گے ٹی ایم کے آنے سے جیسے ہلا گھلا گھر میں شروع ہو جاتا تھا اور اس ہی ہلا گھلے میں ٹی ایم نے اپنے بچوں کو کریکٹر بیلڈنگ کروانی ان کی اوورال گرومنگ کرنی اور ان کو یومن ویلیو سکانے اور جب میں پیچھے دیکھتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے as if he was training us for a life that he won't be would have not shared with us اچھا آپ نے کبھی ان سے یہ پوچھا تھا کہ اگر کبھی پیراشوٹ نہیں کھلا تو being a paratrooper's wife مجھے یہ کافی حد تک مجھے اندازہ تھا کہ اور پتہ ہی ہے کہ پیراشوٹنگ is not an easy game مگر مجھے ایک دل میں بہت سکت تسلی تھی اور یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک امرجنسی ہوتا ہے اور امرجنسی ضرور کھلتا ہے اور اسی چیز کو لیے ہوئے i was quite happy and it was all right if tm was jumping اور اس لئے میں نے ان سے پوچھا میں نے کئی تفاہ پوچھا میں نے کہا tm اگر پیراشوٹ کی امرجنسی نہ کھلے پھر کیا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ it is very rare کہ امرجنسی work نہیں کرتا امرجنسی does work it's very seldom بہت ریر کہ وہ نہیں چلتا i asked him i said tm وہ نہ کھلے پھر کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پھر کیا it does اچھا یہ کہنا اور بات ہے لیکن آپ اس وقت خود موجود تھیں یہ صفاق نظارہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا آپ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور پیراشوٹ نہیں کھل رہا ہے and you are sitting آپ اتنے سارے لوگوں کے درمیان وہاں بیٹھی ہیں اس دن ایسے تھا کہ luckily i got a front seat تو ایک امٹی seat بھی مجھے مل کی front seat رو میں مرنے کے بچے ایک front seat بھی ملی اور میں بڑی خوش تھی میں نے کہا اج tm آئیں گے نا تو میں نے کہوں گی میرے ساتھ بیٹھیں ورنہ 23rd march پہ وہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ crowd میں گم ہو جاتے تھے autographs دیتے so i was glad کہ i'm going to catch him today and پیراشوٹ وہ start ہوا function announcement شروع ہوئی پھر پیراڈروپ کا time start ہوا اور انہوں نے announce کیا کہ ابھی برگیڈیا tm پاکستانی flag تساتھ آئیں گے and میں نے بڑے بار سے میں دیکھنے لگی naturally i was seeing it and i was praying جیسے میں ہمیشان دعا کرتی رہتی تھی اور میں دیکھ رہی تھی اور then i suddenly realized انہیں کہا کہ پیراشوٹ نہیں کھل رہا کیا بات ہے and i knew it was tm اور میں نے دل میں سوچا میں نے کہا tm can't be so stupid he knows he wants to get the thrill بر اتنا لو تو نہیں کھلیں گے نا and i realized کہ پیراشوٹ نہیں کھل رہا اور اس تیم میں نے دیکھا کہ tm struggle کھا رہتے سمسول کی he was trying to break the speed as much as he could مگر اللہ کو یہ منزور نہیں تھا اور امرجنسی اس دن نہیں کھلا اور میں وہاں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے لگا جسے میری زندگی بیچھین جو کی ہے i got up امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں ویڈیونک ویڈیونک ویڈیو موسیقا موسیقا